موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی باردہ وعلا کل من صحبہ وطبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبرک وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز اور لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل ورسا امچدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج محسبان بھی میں ہوں اور مہمان بھی میں ہوں اور آج آشکار بھی کسی وجہ سے نہیں آ پائے انشاءاللہ اگر پروگرام میں آپ کی خدمت پر تشریف لائنگ کے پروگرام کریں گے تو ناظرین و سامعین اتدان اگر میں کچھ ارز کروں تو آج کل کے حالات کے تناظر میں بہت سے جو ویورز ہوتے ہیں جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں وہ میسیجز کرتے ہیں یا کسی ذریعے بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں کسرس سے کیا کرنا چاہیے ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے تو ظاہرے کے ہم بتاتے ہیں عام طرح پر کہ جی آپ نماز کی پابندی رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام ہو سکے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمعی اللہم آفینی فی بصری لا الہ الا انت انتہ ہے ہم وفقی صورت میں انت پڑھتے ہیں ناظرین و سامعین یہ جو دعا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو میرے پورے وجود میں مجھے آفیت اطاف فرما میری سماعتوں میں مجھے آفیت اطاف فرما میری بصارتوں میں مجھے آفیت اطاف فرما لا الہ کوئی تیرے سوا معبود نہیں الا انت مگر تو ہی ہے صبح و شام تین تین مرتبہ اسے پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ ناظرین جو موجودہ حالات ہیں کرونا وائرس ہے تو اس سے انشاءاللہ ناظرین آپ اللہ رب العالمین کی اطاف سے آپ محفوظ رہیں گے اور اسی طریقے سے ناظرین ایک اور دعا ہے کہ جو صبح کے وقت تک تین مرتبہ پڑھ لیں اور گھر والوں پر بھی دم کر دیں جو پہلی دعا بتائی یہ بھی آپ تمام اپنے اوپر بھی دم کر لیں تمام گھر والوں پر بھی دم کر لیا کریں سامنے نہ ہو تو تصور کرتے ہوئے دم کر لیں دوسری دعا یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں برس سے جنون سے جزام سے تمام بری وبائی بیماریوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں ناظرین جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے آئیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ سب کو ہم سب کو محفوظ فرمائے گا اور ناظرین دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جلد از جلد ان حالات سے ہمیں نجاتتہ فرمائے مجھے کچھ اور بیان کرنا تھا لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کولرز ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم ملے خال میں یہ لینڈ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے اور چلتے ہیں نیکس کولرز کی جانب السلام علیکم السلام علیکم میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے السلام علیکم جی کہاں سے جی فرمائے کیا خواب ہے آپ کا میرے خیال میں میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی تو کول ہے اس وقت ٹھیک ہے میں ارز کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ امام محمد ابن سیرین جو ائمہ معبرین میں سے ہے اور بڑے خوابوں کی تعبیر میں آپ بڑے ایکسپرٹ تھے یدِ طولہ آپ کو حاصل تھا ایک مرتبہ تشریف فرما ہے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرے گھر میں بیماری ہے کوئی وظیفہ بتائیں تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کر اچھا یہ واقعہ کسی اور اللہ کے ولی سے بھی منصوب ہے اور ان سے بھی منصوب ہے فرمایا کہ استغفار کیا کر ناظرین و سامعین ایک شخص آیا کہا کہ حضور کئی سال ہو گئے شادی کو لیکن اولاد نہیں ہے فرمایا استغفار کیا کر یہاں تک کہ ایک شخص آیا کہا کہ حضور کھیتی باڑی میں بڑی مشکلات ہیں روزی میں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں کوئی وظیفہ بتائیں فرمایا استغفار کیا کر ناظرین و سامعین اس طرح جتنے لوگ بھی آئے نا تو سب نے آ کر اپنی مشکلات ارس کی تو جواباً آپ نے یہی فرمایا کہ استغفار کیا کر اچھا آج کل کے حالات میں کوئی ہو تو وہ تو یہی کہے نا کہ مرانا صاحب نے تو ایک ہی وظیفہ پکڑا ہوا ہے جو آ رہا ہے اسے وہی وظیفہ دے رہے ہیں اچھا ہمارے یہ ہیں کہ جب تک کوئی چمتکار نہ ہو کوئی الٹی سیدھی بات کسی کو نہ بتائے کہ ایسا کرنا ہوگا یہ کرنا ہوگا تب ہی یہ مسئلہ ہوگا تو لوگوں کو بھی یقین نہیں آتا یعنی آپ شفا کے لیے کسی سے کہیں کہ سورہ فاتحہ کوئی اور سورت نہیں ہے سورہ فاتحہ تو بڑی آسان ہے ارے بھائی یہ سورت الشفا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شفا اللکل دائن کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے تو اسی طریقے سے کسی بندے نے پوچھا کہ حضور یہ کتنے مسائل آئے اور آپ نے ہر ایک کے جواب میں ایک ہی وظیفہ دیا کہ استغفار کرو آخر ماجرہ کیا ہے فرمایا میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے استغفرو ربکم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو انہو کان غفارا نمبر ایک وہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا نمبر دو یرسل سماع علیکم مدرارا وہ آسمان سے تم پر رحمتیں نازل فرمائے گا نمبر تین وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال تمہارے مالوں میں زیادتی فرمائے گا وَبَنِينَ نمبر چار تمہاری اولاد میں زیادتی فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَتُمْهِ بَاغَاتْ عطا فرمائے گا تمہیں نہریں عطا فرمائے گا یعنی وظیفہ ایک ہے لیکن ناظرین اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں قرآن نے بیان کیے کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے تو اسی لئے ناظرین صبح شام جب بھی مکمل ہے دو دعائیں میں نے بتائیں ایک تیسرا استغفار آپ یومی پڑھ سکتے ہیں استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتوب علی میں استغفار کرتا ہوں میرے رب ہر گناہ سے اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتوب علی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے فقط استغفراللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ہر نماز کے بعد آپ ایک تعداد مقرر کر لیں اور یہ پڑھتے رہے تو انشاءاللہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو لاین حل ہے اس وقت لیکن انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اس کے ورز سے اللہ رب العالمین وہ مسائل حل فرمائے گا السلام علیکم علیکم السلام جی کہاں سے جی میری بہن کیا خواب ہے آپ کا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ریل میں تو میں ساتھ آر سال کی تھی تقریبا جب میری امی کی دیت ہو گئی تھی جی جی میری والدہ کی تو ان کو میں نے اب خواب میں دیکھا کہ وہ بہت سے لوگ ہیں تو وہ ایک دیت بوڈی میرے خد لے کے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی والدہ کی ہے تو لیکن میں ڈھر رہی ہوں دل میں کہ یہ میری ماما کو تو پوت ہوئے تقریبا چالیس پہنچالی سال ہو گئے ہیں تو اب یہ کے سالت میں ہوں گی کیسے ہیں تو یہ اوپر سے نہ کپڑا ہتارے تو اچھا ہے لیکن وقت کے اوپر سے کپڑا ہتارتے ہیں تو یہ بہت احفظ رہتی عورتی نکلتی ہے میں یہ دل میں سوچوں کہ جو میں نے تکسیرین دیکھیں یہ دل میں دیکھا یہ ویچے نہیں ہے لیکن وہ مجھے اپنی طرف بلاتی ہے پیار کرتے ہو تو پانکے گلے لاتے بہت سیادہ رونے لگ جائے وہ بھی روزی ہیں اور میں بھی روزی ہوں تو اچانک میری ابو ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے ابو آئے اور وہ میری نوازی کو پیار کر رہے میری آنگ کھو جاتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی والدہ کو دیکھا تھا آپ نے ہاں جی دیکھا تقریبا نو دس سال کی تھی اچھا بہت نیک تھی وہ الحمدللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں جزاکاللہ ناظرین و سامعین انشاءاللہ ہم مزید خواب لیں گے آپ سے لیکن ہمیں جانا ہے بریک کے جانب کہیں جائیے گا ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ناظرین و سامعین چلتے ہیں کوللس کے جانب دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ جی کہاں سے جی میں رابرپنڈی سے بات کر رہی ہوں مختصر صاحب میں نے کہاں سے بات کر رہی ہیں رابرپنڈی سے بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے چلی فرمائیں جی میں نے خواب میں سبزہ دیکھا ہے بہت زیادہ کوئی استخارہ وغیرہ تو نہیں کیا تھا یہ سبزہ نہیں ہوتا سبزہ جی جی میں سمجھ گیا سمجھ گیا کوئی کوئی آپ نے استخارہ تو نہیں کیا تھا میرے خیل میں میری آواز نہیں آ رہی ہے میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے جی جی آواز آ رہی ہے آپ نے کوئی آپ نے کوئی استخارہ کیا تھا نہیں استخارہ نہیں کیا تھا اسی لیکن سبزہ بہت زیادہ آتا ہے کچھ پریشانی ہے آپ کو اس وقت جی کوئی پریشانی ہے آپ کو اس وقت نہیں پریشانی تو کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام جی کہاں سے میں ابتباس سے بات کر رہی ہوں جی سب فرمائیں کیا خواب ہیں میری چھوٹی بہین ہے نا اسے بہت زیادہ واشروم خواب میں آتا ہے نا بہت زیادہ گنگی پھر بعد میں خواب بھی ہو جاتی ہے اچھا کیا کرتی ہیں چھوٹی بہین آپ کی سٹوڈنٹ ہیں کیا کرتی ہیں وہ ٹیچر ہے نا اچھا اچھا ٹیچر کرتی ہے اور مجھے جو ہے نا مجھے خواب آئی تھی نا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی چھوٹی بہن کا رشتہ وغیرہ ہو چکا ہے نہیں میری چھوٹی بہن کا رشتہ نہیں ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام جی کہاں سے میراولپنگی سے جی فرمائیں میں ہر رات کو روز گندہ پانی دیکھتی ہوں اور ہندیرے ہی اندیرہ ہر ٹیم دیکھتی رہتی ہوں ٹیچر دیکھتی ہوں بند سا کمرہ دیکھتی ہوں بند سا گھر ہے اور اندیرے کبھی اپنے بچوں کو بہت تکلیف نہیں دیکھتی ہوں کبھی خود کو دیکھتی ہوں اچھا یہ بتائیں کہ آپ حقیقت میں کچھ پریشان ہیں اولاد کی طرف سے بچوں کی طرف سے بہت پریشانی ہے میرے گر میں بیٹا میرا بیمار ہے بس ہر بات کی پریشانی پریشانی ہے ٹھیک ہے چلیں میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ السلام علیکم السلام علیکم سلام ورحمت اللہ جی کہاں سے میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیں کیا خواب ہے آپ کا میں نے نا صبح ساڑھے ساتھ بجے دیکھا ہے دوبارہ سونے کے بعد نا جی میرے ماموں کا بیٹا ہے اس کی دیت ہو چیتی ہے ہمہم تو میں اپنی ماموں سے کہتی ہوں کیونکہ وہ مجھے خواب میں ملے صورت مجھے کہتا ہوں چلیں لیکن میں اسے کہتی نہیں میں نے نہیں جانا تم جاؤ ہمہم پھر اس کے بعد میں اپنی ابو اور آپ بھی آتے ہیں کچھ مطلب سمان لے کے بیٹا ہوتا ہے کوئی ہمہم مطلب وہ یہی دیکھتا ہے صبح ساڑھے خواب بجے کے بعد ہمہم پس ہی خواب ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم لگتا ہے یہ لائن ڈروپ ہو چکی ہے میرے خیال میں چلتے ہیں خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں اس کرتے ہیں اچھا جی بہن نے یہ پوچھا کہ والدہ مرہومہ لاہور سے انہوں نے پوچھا کہ والدہ مرہومہ جو ہے وہ ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے انتقال کر چکی ہے تو وہ کچھ لوگ ایک ڈیتھ بوڈی ان کے پاس لاتے ہیں خواب میں ظاہرے کہ چالیس پنتالیس سال گزر چکے ہیں ان کے انتقال کو اور لاتے ہیں ان کے پاس کہ یہ آپ کی والدہ مرہومہ کی ڈیتھ بوڈی ہے تو یہ گھبراتی ہیں کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے تو میں ان کو کپڑا ہٹانے کیلئے نہیں کہتی پتہ نہیں لاش کیسی ہو کیسی نہ ہو لیکن بالاخر جب کپڑا ہٹاتے ہیں تو انتہائی خوبصورت خاتون ہوتی ہیں اور پھر فرما رہی ہیں کہ میرے جو مرہوم والد ہے وہ بھی وہاں پر آتے ہیں وہ بھی اچھی حالت میں ہے تو یہ ماشاءاللہ میری بہن بہت پیارا خواب ہے آپ کی والدہ مرہومہ کے حوالے سے میں نے ان سے پوچھا آپ سے پوچھا بھی تھا تو آپ نے بتایا کہ بڑی نیک خاتون تھی تو یہ آپ کو خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ مرہوم کو یا مرہومہ کو خواب میں اس طریقے سے اچھے حال میں دیکھنا اگرچہ کتنے عرصے بعد ہی کیوں نہ ہو یہ بڑا اچھا خواب ہے اچھا پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ چالیس پہ انتالیس سال میں تو زہرے کے لاش کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو جاتا لیکن چونکہ آپ نے اپنی والدہ کو صحیح سالم ایک حسین و جمیل انداز میں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس جہاں میں ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھا ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مرحوم والدین کے درجات کو بلندی عطا فرمائے ان کی مغفرت فرمائے آپ زیادہ سے زیادہ ان کو اس سالے ثواب کیجئے کوئی بھی عمل کوئی بھی اچھا عمل کر کے اس کا ثواب انہیں پہنچا سکتی ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام و رحمت اللہ جی کہاں سے جی فرمائے جی مجھے معلوم کرنے تھا مجھے جو فاپ میں سے آتا ہے جیسے بچپن سے اب تک کہ ایسا مجھے یہ نظر آتا ہے کہ میں بہت زیادہ کیوریاں ہیں اس کے چڑھیوں بلندی بہت زیادہ نظر آتی ہم اور ابھی جو آج پل جو فاپ آرے ہیں وہ جیسے یہ کمندر ابھی لاوش جو میں فاپ ایک پر میں نے دیکھا بہت زیادہ لہر پر ہمیں بہت اوٹی لہریں اوپر رہی ہے پریجم سے نیچے آتی اچھا کتنی ایج ہے آپ کی آپ کی ایج کتنی ہے عمر کتنی ہے آپ کی میری تھرٹی اچھا یہ بتائیں کہ پریشانیاں بہت زیادہ ہیں آپ کو جی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں آپ کو پریشانی تو نہیں الحمدلہ ٹھیک ہے چلے بس صحیح ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام جی کہاں سے جی بشاور جی فرمائیے میں نے دو دفعہ خواب دیکھا ہے کہ ایک دفعہ دیکھا ہے کہ میں کھڑی ہوں اور سامنے سبزہ ہے بلکل گرین بہت ڈاک گرین چمن ہے اور اس میں پان کی شکل میں کوئی سبزی اگی ہوئی ہے تو میں پوچھتا میں کہتی ہوں پتہ نہیں یہ کیا سبزی ہے کوئی آواز آتی ہے کہ یہ قدو میں تو کیونکہ اتنا بڑا قدو تو ایک قدو لے لوگ ہے تو تین چار گھنڈیاں پر جائیں گی اور ایک دفعہ پھر میں نے دیکھا کہ میں اس میں سبزے کی ٹیریسز ہیں رائٹ بھی اور لیفٹ بھی کیا سبزہ دیکھا ہے رنگ کے ٹیریسز ہیں اور ان کے درمیان پانی بیہ رہا ہے ٹیریس ہے ٹھیک ہے میں ارس کرتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پوریم کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد بریک ناظرین و سامعین چلتے ہیں خوابوں کی تعبیر کی جانب کیونکہ یہ ہمارا لاسٹ سیگمٹ ہے اور وقت کی کمی ہے تو اس لیے ہم تعبیرات انشاءاللہ کی خدمت میں اس کرتے ہیں اچھا بہن نے خواب دیکھا کہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں سبزہ دیکھا ہے اور انہوں نے بتایا کہ کوئی پریشانی وغیرہ بھی نہیں ہے کوئی استخارہ بھی نہیں کیا تو خواب میں سبزہ دیکھنا یہ انتہائی اچھا ہوتا ہے اچھا خاص طور پر کوئی استخارہ کیا جائے اور اس کے جواب میں بھی سبزہ دیکھا جائے گرینری دیکھی جائے تو یہ خواب میں اس استخارے کے اچھے ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو بہرحال آپ کے مستقبل کے حوالے سے جو اچھی زندگی کے حوالے سے یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے تو آپ کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ جتنا ہو سکے ایک تعداد مقرر کر لیں اور روزنہ اس تعداد میں پڑھا کریں انشاءاللہ بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی اور دروش شریف بھی جتنا ہو سکے پڑھا کریں اچھا جی ایک بہن نے اپٹا بات سے یہ پوچھا کہ چھوٹی بہن ہے جو کہ ٹیچر ہیں خواب میں گندگی بہت دیکھتی ہیں اور دوسرا خوابی بتاتی ہیں کہ کچھے فروٹ خواب میں نظر آتے ہیں گرینری نظر آتی ہیں دیکھیں یہ ایسے برا خواب نہیں ہے خواب میں گندگی دیکھنا پھر اس کا صاف بھی کر لینا اچھا اس میں چند گزارشات ہیں وہ میری سننی جیئے نمبر ایک بعض اوقات کچھ مرد خواتین ایسے ہوتے ہیں جن کو پاکی نہ پاکی کا بہت زیادہ دھڑکہ لگا رہتا ہے یعنی وہ کئی ہاتھ بھی دھویں گے تو کئی مرتبہ جا کر دھولیں گے اگر ایسی سچویشن ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس خواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسک کے اضافے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے لیکن خاص طور پر حلال اور حرام کی تمیز رکھنی ہے میں نے ارس کر دیا ہے باقی سمجھنا آپ کا کام ہے کہ رسک کی طرف تو اشارہ ہے لیکن حلال حرام ریسورسز کیا ہیں اس کی طرف خاص طور پر احتیاط کرنی ہے کہ جانے ان جانے میں بھی کوئی ایسی بات نہ ہو جائے اچھا ایک میں یہ بھی ارس کر دوں کچھے فرود دیکھنا گریدی دیکھنا یہ بہت اچھا خواب ہے مستقبل کے حوالے سے انشاءاللہ نعمتوں کی طرف یا خوشیوں کی طرف اشارہ ہے لیکن ابھی کچھ دیر ہے کچھا پھل دیکھا ہے نا تو کچھا پھل پکنے میں کچھ دیر ہوتی ہے تو تھوڑا سا انتظار کیجئے گا تو انشاءاللہ بھلائیاں آپ کی منتظر ہیں نمازوں کی پابندی رکھیں اور یا حفیظ یا اللہ قصص سے پڑھا کریں چلتے ہیں ناظرین ویڈیوز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز میں ہم سے کیا خواب پوچھے گئے ہیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام شکیل احمد ہے میں اورنگیٹون کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے کسی عجیزہ کے یہاں مچھلی لے کر گیا ہوں جو آٹھ پیس آٹھ عزت مچھلی ہے میرے پاس اور میں ان کو دینے کی گیا ہوں یہ سوچ کر کہ چار پیس ان کو دے دوں گا چار پیس میں لے کر آ جاؤں گا تو جب وہاں گیا تو انہوں نے بولا کہ میرے پاس ہے مچھلی سیم وہی مچھلی جو میں لے کر گیا ہوں وہ ان کے پاس چار عدد موجود ہے تو انہوں نے وہ چار عدد دکھایا مجھے تو میں گسے سے واپس چلا آیا اپنے گھر کی طرف لوٹنے کے لیے تو جیسے گھر سے ان کے باہر نکلا تو باریس ہونے لگی تو باریس میں میں سوچا کہ واپس ان کے گھر جا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لوں لیکن پھر گسے سے گسے میں تھا تو میں بھیگتا ہوا اپنے گھر کو لوٹنے لگا تو راستے میں تھوڑا سا راستہ دوسوار تھا سلپ والی تھی ڈھال تھی پہاڑی جگہ تھا تو راستے میں جو آسان راستہ تھا وہاں دو کتے جو ہے میرے راستہ روکنے کو کھڑے تھے تو میں دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کیا جہاں کہ ڈھال تھا اور سلپ تھا تو میں وہاں سے پانی کی کیچڑ کے ویسے سلپ ہونے لگا اور میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جو ہے میری آنکھ کھولی ہے یہ میرا خواب تھا مجھے تعبیر بتا دیئے بہت مہربانی ہے اسلام علیکم میرا نام مکرہ میں چھنسی ہوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نا سہرا میں چاہ رہی ہوں جب میں سوچتی ہوں کہ یہ کون سے جگہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا تو میں یہ نظر اچانک پڑتی ہے گمے دیکھ حضرہ پر جب میں دیکھتی ہوں تو میں نے کہتی ہے میں تو مدینہ آگئی ہوں میں جاتی ہوں میں جا کے اس کو بوسا دیتی ہوں بوسا دینے کے بعد بخشش کی دعا کرتی ہوں سب کی اپنی بھی کرتی ہوں تو اچانک ہوا جانا شروع ہو جاتی ہے مجھے نا اخبار پر ٹکڑا نظر آتا میں سمجھ دیش ہے یہ کوئی نقشہ ہے اس سے میں اپنے گھر پہنچا اور جیسے میں اس نقشے کو ہاتھ لگاتی ہوں زمین پھڑتی ہے اور میں زمین کی اندر چل جاتی ہوں اور میں دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنی امی کے ساتھ ہوتی ہوں خانہ کعبہ میں میں وائف کرتی ہوں اس کے بعد میں وہاں چاول بانڈ رہتی ہوں چلیں جی چلتے ہیں آنسر کی طرف اور یہاں پر بہن نے ایک سوال یہ پوچھا کہ ہر رات کو گندہ پانی اندھیرہ کیچڑ بند گھر اور یعنی بس اس طرح مناظر جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور میری یہ بہن بہت پریشان ہے بیٹا بیمار ہے ان کا اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت کامل آجل عطا فرمائے اور آپ کی تمام پریشانی دور فرمائے گندہ پانی اندھیرہ کی تمام پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے آپ ایک کام کیجئے گا کہ ایک تو نماز کی پابندی فرمائیں دوسرا یہ ہے کہ گیارہ روز تک روزانہ فجر کے بعد گیارہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں ایک مرتبہ سورہ بقرہ کا آخری رکو آمن اور وصول سے لے کر فنسرنا علی القوم القافرین تک اور ساتھ ساتھ مرتبہ سورہ فلق اور ناس اول آخر دروش شریف تین مرتبہ پڑھ لیں یہ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں گھر کے تمام افراد پر گھر کا تصور کرتے ہوئے بھی دم کریں اور اتنے پانی پر دم کر لیں کہ وہ پانی تمام گھر والے پیتے رہیں گیارہ روز تک کر لیں اور اس کے علاوہ قصر السلاحولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ الرزیم پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ رب تعالیٰ فرچاہے گا تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیات دور ہو جائیں گی بہن نے کہا لیکن یہ جاتی نہیں ہے تو مرہوم خواب میں آ کر اس طرح ساتھ لے کر جائے یا کوئی چیز لے جائے تو علماء معبینی فرماتے کہ وہ بہتر نہیں ہوتا لیکن بہرحال آپ نہیں گئیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے بہن نے کہا کہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں اور ایک یہ خواب کہا کہ سمندر بہت زیادہ ہے لہرے ہیں وہ کہا کوئی پریشانی ان کو نہیں ہے خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ سوچتی بہت زیادہ ہیں حض سے زیادہ سوچتی ہیں کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں لیکن کر کچھ نہیں پاتی تو بہتر یہ ہے کہ آپ کرنے سے پہلے کوئی مشورہ بھی کر لیں اچھے طریقے سے سوچ لیں پھر میدان عمل میں آپ وہ کام کریں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی اور اس کے ساتھ سمندر بہت زیادہ لہرے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ پریشانیاں ہوں یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچیں ہوں تو اس وجہ سے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو بہترحال سوچنا کم کر دیں اچھا بہن نے پیشاور سے پوچھا کہ کھڑی ہیں سامنے سبزہ ہے پان کی شکل میں کوئی آواز آتی ہے کہ قدو ہے یہ انشاءاللہ آپ کے رزق حلال کے اضافی کی طرف اشارہ ہے اللہ تبارک وطالہ آپ کو رزق حلال وافر مقدار میں اطاف فرمائے سبز رنگ کا ٹیرس ہے درمیان میں پانی ہے پانی اللہ تعالی کی نعمت ہے سبز رنگ کا ٹیرس یہ دونوں مناظر آپ کے لئے بہت اچھے ہیں دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو میں نے وہی اس کے کہ رزق حلال کے اضافی کی طرف اشارہ ہے شکل صاحب نے یہ جو خواب طویل پوچھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے بھائی آپ کچھ ایسے کام میں پڑھ چکے تھے یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے والے ہیں کہ جو کام آپ کے لئے بہتر نہیں ہے اس کے نتائج سرہ سر آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوں گے آپ کے لئے تکلیف دے ہوں گے تو لہٰذا کوئی بھی اگر ایسا کام کرنے کا ارادہ ہے تو اس کام سے رک جائیں بہن نے یہ پوچھا کہ سیرہ میں جا رہی ہیں یہ پورا گمبد خضرہ کے حوالے سے کچھ پریشانیاں ہیں لیکن انشاءاللہ میرے آقا علیہ السلام کے صدقے میں آپ درود پاک قصص سے پڑھیں ان کی تباہ کی کوشش فرمائیں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور جو بھائی نے یہ خواب دیکھا آخر میں آیت القرصی تو آپ کو یہ اللہ کے راستے کی طرف بھی آنے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا دین کی طرف آئیں اور بہن نے جو آخری خواب پوچھا کہ والدہ کے ساتھ خانہ کعبہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چاول بانٹ رہی ہیں تو یہ بڑا پیارا خواب ہے بڑا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا اور آپ نیکیوں کی طرف راغب بھی ہوں گی اور آپ کی اچھی زندگی کی طرف اشارہ ہے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے اور آپ اسکرین پر جو ہے وہ اسکرین پر نمبر جو آ رہے ہیں اس پر آپ اپنے یعنی وارس اپ نمبر ہے اس پر اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں ایک ہی خواب بھیجیں اور مختصر تاکہ وہ شامل کرنے میں کوئی ہر جنہ وہ ہم آسانی سے شامل کر سکیں ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے پرگرام خواب کے کہتے ہیں کہ محضبان محمد صلی اللہ علیہ امجدی کو اس دعا کے ساتھ بلکہ پوری ہماری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا بھی ہم سب کا بھی حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ